جناہ رفی فاؤنڈیشن جناہ رفی فاؤنڈیشن منہ کے سال بعد اور قائد آزم کی فوتگی کے دو مہنے کے بعد میرے فاؤنڈیشن میرے فاؤنڈیشن میری عمر دو مہنے تھی تب سو اے وزیز بڈاوڈا فاؤنڈیشن تو پھر میں بزنس میں چلے جا بائی دی ایج آف فارٹی آج سے تیس سال پہلے میں نے فاؤنڈیشن بنائی اپنے والد کے نام پہ اور ای وانٹوی ریسرچ انہیم بیکار وہ ہسٹری کی ڈسٹ میں گم چکے ہوئے تھے تو پھر جب ہم نے ریسرچ ٹیم بنائی آرکائیوز میں گئے قائد آزم کے کاغذ دیکھیں اس میں رفی بڑڈ اور قائد آزم کے خطوط ملے اور وہ ایسے تھے جو ان کی کلوزنس بتاتے ہیں ان کا ریلیشنشپ بتاتے ہیں اور رفی بڑڈ جو قائد آزم کے لیے اور پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ خط بتاتے ہیں ان کی ریسرچ بتاتی ہیں قائد آزم کے ان خطوط سے پہلے آپ کو یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ کلوز یور فادر ہوگا قائد آزم آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا نہیں آئیڈیا تھا ولی ایڈیا تھا کہ والدہ کہتی رہتی تھی اچھا تو میں تو والدہ کی بات کو نہ اتنا سیریرس لے سکتا تھا نہ میری عمر تھی ایسے اور مجھے گیارہ سال کی عمر پہ بتایا گیا جب میں بورڈنگ میں گیا واپس آیا تو کہ میں باپ نہیں کبھی دیکھا تو مجھے گیارہ سال کی عمر پہ دیکھا کہ مجھے گیارہ سال کی عمر پہ پتا ہی نہیں تھا تو پھر جب میں نے آج سے ترٹی یرز بیک رسرچ کی اور ان کی سیرسنیس ان کی کنٹریبیشن پاکستان کے لیے پاکستان بنانے کے لیے اور ان کی اہمیت قائد آزم کے ساتھ اور ایکنومک ویلفیر آف دی کنٹری پاکستان جو بننا ہے تو وہ سارا کچھ ملا وہ جب کتاب لکھی اپنا سید رضی واسطی اب مرہوم ہے وہ وزنگ پروفیسر تھے کولمبیا یونیورسٹی کے ہسٹری کے پروفیسر تھے انہوں نے ایٹ قائد سروس لکھی اور وہ کتاب جو ہے وہ لکھی پھر جو خطوط تھے رفی بات اور قائد کے یہ بھی کمپائل کیے اور محترمہ بین ازیر بھٹو ایٹ پرائیم نیسٹر آئی اور انہوں نے انہاگریٹ کی وہ کتاب اب یہ بات ہے کوئی دس بارہ سال پرانی جب کتاب لکھی گئی اور سارا کچھ ہوا رسرچ پھر بھی چل رہی ہی ہماری فاؤنڈیشن کی ہماری فاؤنڈیشن پاکستان مومنٹ کے اوپر فوکس ہے کہ پاکستان کیسے بنا کیوں بنا اور کنوں نے بنایا اور یہی پرائیم پورپس میں اس فاؤنڈیشن کو بنا لے گا ہسٹری کو ڈسٹرات کو ٹھیک کرنا تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اب پارٹیشن ہوئی آج ستر سال پہلے میری جنریشن وہ ہے میں آج ستر سال کا ہوں میری جنریشن وہ ہے جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئی سال پہلے سال باڈ آپ کی جنریشن وہ ہے جو پاکستان کی میڈ میں پیدا ہوئی تو پارٹیشن میں کتنی قربانی دی گئی کیسے ملک بنا کیا ہے وہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا اور آپ اور آپ کی آللی نسلوں کے لیے بھی 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 بکاکستان جب ہم ستر سال کی بات کرتے ہیں اور مائیگریشن کی بات کرتے ہیں اور قتل عام کی بات کرتے ہیں تو ام شور کہ آپ کے والد یا والدہ تو اس عمر میں نہیں ہوگی بہت آپ کے دادا دادی نانا نانی ستر سال پہلے جوان ہوں گے جو جنہوں نے وہ پارٹیشن دیکھی بلکل 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 تو یہ اگر فلم جو ہے یہ وہ کتاب جو رضی واسطی نے لکھی تھی ایک قائد سرورس اس کے سکرپٹ کے اوپر اگر فلم بنی ڈاکومنٹری ہے قائد اعظم پہ رفی بٹ پہ پارٹیشن پہ اور کیسے ڈسکور ہوا اور آج کے جتنے ایمننٹ بڑے نام ہیں جو ہسٹری کو پڑھتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اور وہ پوزیشن میں ہیں ان کے کمنٹس ہیں اس میں اور ان کا سارا کچھ ہے تو تقریباً ایک گھنٹے کی ڈاکومنٹری ہے جو بیوٹفل میوزک اور ایک ایک الفاظ ہسٹوریکل ہے لیکن بڑا بڑی رسپونسیبیلٹی بھی ہوتی ہے ایسے ڈاکومنٹری بنانا یا ایسے ہسٹری لکھنا کیونکہ آپ کو بڑے فیکس دیکھنے پڑتے ہیں بڑے لوجکس ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور بڑے لوگوں کو اعتراض بھی آتا ہے ہاں اعتراض بھی ہوتا ہے جب تک آج سے تیس سال پہلے مجھے خط نہیں ملے تھے تو لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں میں کیوں یہ کر رہا ہوں کیسے کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں مل جائیں تو پھر اعتراض نہیں ہوتا تو وہ جذبہ ہے آپ وہ گانا جو ہے اگر فلم کا آپ اگر اپنے ناظرین کو وہ دکھائیں گے جی جی ضرور ضرور ابھی میں اسی طرف جارے گی وہ بتا لے گی آپ کو ایسے ہوا لوگ یہ جو اس میں سانگ بھی ہے اور جو ڈاکومنٹری بھی بنائی گئی ہے اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں نظر ڈالتے ہیں جی جی تھوڑا سا تھوڑا ٹیکنیکل ریزنز ہیں جس کی ویسے ابھی وہ پلے نہیں ہو پارا لیکن ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے جس کے بارے میں جس دکومنٹری کے بارے میں باہتے ہیں کیونکہ وہ پہ سمجھ آجے گی جی جی اچھے کتنا ٹائم لگا اس کو بنانے میں دکومنٹری کو کوئی دو سال لگے اچھا ریسرچ آج سے تھرٹی یرز بیک سیون یرز لگے میرے اور میری پوری ٹیم کے تو جس ریسرچ بکاہ ہم ریسرچ کارا تھے اس تیس سال پہلے چالیس سال پرانی چیزیں اور جو ہر چیز ریکارڈ تو نہیں ہوتی ہر چیز اس وقت تو ڈاکومنٹیڈ بھی نہیں ہوتی تھی تو اور ہسٹری تھی فیکٹس تھی محمد علی جنہ پہ تھی رفی بڑ پہ تھی سو ایٹ ہیڈ تو بی ویری ایکوریٹ اور بہت مشکل کام تھا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا جب میں شروع ہوا کہ اپنے باپ کی خوج لگانے میں کہ انسیسٹرز کیا ہیں تو مجھے اندازہ اچھا آپ کو جسے آپ نے کہا کہ it was very unfortunate کہ آپ اپنے فادر کو مل نہیں سکے ان سے بات نہیں کر سکے لیکن ان کی ایک لیگیسی آپ کو ملی اور آپ نے decide کیا دھونڈی لیگیسی ایکشلی ملتی تو تب نا کہ میں جوان ہوتا تو وہ جا رہے ہوتے اور بیٹن میرے ہاتھ میں پکڑا جاتے جی 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 وہ آپ نے دھونڈی اور آپ کو ملی اور آپ نے اس کو continue رکھا میرا ایک ہمارے ایسی فیلڈ میں اینکر تھے تو انہوں نے ایک بڑی انٹرڈکشن میں مجھے کہا انتیاز رفی is son of rich man but he is poor himself بہت امیر باپ بہت بڑے باپ کے گھر پیدا ہوا but جب میری گروت ہوئی وہ آرڈنری میڈل کلاس فیملی پہ ہوئی اس کے ساتھ مجھے باپ کا loss تو رہا but ایک دو فیدے بہت ہوئے فیدے یہ ہوئے کہ مجھے گائیڈ کرنے اللہ کوئی نہیں تھا اور جو گائیڈ کرنے اللہ گھر میں آپ کی ہوتے ہیں اس میں رسکشن بھی بڑی آجاتی ہیں وہ مس گائیڈڈ لوگ ہوتے ہیں بچارے وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں سیرے انتیاز اب یہی سے ہم بات کا سلسلہ آگے بہائیں گے ڈاکومنٹری آپ کو دکھائیں گے بھی اور اس میں سانگز استعمال کی گئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے طرف مجھے جانا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اکبر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے امتیاز رفی بٹ صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں امتیاز صاحب امتیاز صاحب بزنس کو لے کر چلنا ساتھ ساتھ اور پھر یہ کام بھی ساتھ رکھنا اور آپ خود پرسنلی انڈالل ہوئے ہیں آپ یقین کریں مجھے کیونکہ ریسرچ تھرٹی ایرز پہلے شروع کی باپ کے جذبے میں شروع کی اس کے بعد باپ کو ڈھونٹے ڈھونٹے کائری آزم کی ڈپس میں میں چلے جایا جو سکول اور کالیج میں بندہ نہیں جاتا صحیح کیونکہ مچور ایجا اور ٹاکھنڈا تو وہاں سے پھر پاکستان کی سمجھ آئی کہ پاکستان بنا کیسے کیوں بنا اور اس کا کیا فیوٹر ہے کیوں میسہینڈل ہو رہا ہے سمجھ آئے گئے بٹ ایٹ ہز بین ویڈیفرکل میں نے بزنس زندگی میں زیرو پیسے سے شروع کیا تھا اور کوئی سپورٹ نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا پچیس سبی سال تک میں نے بزنس وہ بہت آسان کام تھا کمپیر ٹو رسرچنگ فارٹی یورس بیک کیا تھا کیا نہیں تھا اور جس زمانے میں فیکس بھی نہیں ہوتی تھی فوٹو کپی بھی نہیں ہوتی تھی تو وہ چیز کو ڈھونڈا اور اس میں جذبہ رکھنا اور پھر میرے لئے پاکستان کو دیکھنے کا طریقہ فرق ہو گیا اب جنہ رفی فانڈیشن اور میری کوشش یہ ہے کہ نئی جو ینگ جنوریشن ہیں آپ ورد وہاں تک چیزیں پہنچیں صحیح طریقے سے پہنچیں جب طریقہ صحیح طریقے سے بتائی جائے گی آپ کو تو آپ کی سوچ کچھ اور ہوگی اور اگر طریقہ کو مینج کر کے بتایا جائے گا تو وہ سوچ کچھ اور ہوگی ہسٹری کا یہ ہوتا ہے کہ حکمران کے وقت جو لکھی جائے اس کے انفیونس میں لکھی جاتی ہے یا وہ انفیونس کر لیتا ہے جب بیس تیس سال کے بعد کوئی لکھے وہ حکمران کا انفیونس ختم ہو جائے تو وہ صحیح چیز لکھی جاتی ہے تو کوشش یہ ہے پھر ہم نے سکول کھولے جس میں فری ایجوکیشن بچوں کو دیتے ہیں اور ٹائے ٹا لک آفٹر دیں یعنی کہ آپ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں ٹائے ٹو دو دہ جسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر کسی کا انفرادی کردار ہے اور آپ وہ خوبی نبھا رہی ہیں ینگ جنریشن کو بتانا کہ قائد کا پاکستان کیا ہے یہ بڑا ضروری ہے خاص طور پر آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے اور سپیشلی جس طرح ہمارا انڈیا سے مسئلہ ہے یا رہتا ہے یہ بھی پارٹیشن کا پارٹ ہی ہے کٹھا رہنالی بات ہے اب ہیجیمنی نہیں ہم ان کی سپریارٹی مانتے جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ اگر فلم میں بہت کچھ بتایا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں لوگ انجوائی کریں بلکل صحیح میں بتاتے چلوں کہ آپ یہ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اگر کے نام سے اور بڑی زبردست پیٹریارٹک ڈاکیمنٹری ہے اور صرف ڈاکیمنٹری ہی نہیں بلکہ اس میں آپ کو بہت سے فیکس بھی ملیں گے بہت سے پرووز ملیں گے اور ایک لمبی ریسرچ ہے جس کے بعد یہ ڈاکیمنٹری بنائی گئی ہے نئے تو دیکھنے والی ہیں اور آپ کو بھی بہت مزا آئے گا آپ ضرور یوٹیوب وزٹ کیجئے گا اور اگر کے نام سے ڈاکیمنٹری کو دیکھیں گا انتیازہ بہت شکریہ آپ کی تشریفہ آپ کی کیلئے بہت شکریہ آپ کی یہ پارٹیسپریشن جو آپ کرتے ہیں as being individual ہمیں ہسٹری بتانے کیلئے یا ہماری ینگ لوڈ کو چیزیں بتانے کیلئے بہت شکریہ آپ کی تشریفہ آپ کی کیلئے اور اسی نوٹ پر مجھے آپ سے اجازت لینی ہے لیکن اس سے پہلے مجھے ہیلز کے لئے جو میں نے سوال ہیلز کا جو گفت ٹیمپر ہے اس کے لئے سوال آپ سے پوچھا تھا احسام الحق کے حوالے سے تو وینرز ہمارے پاس جو ہیں وہ ان کے نام آ چکے ہیں وینرز کے نام سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں جی وردہ احسن ہے جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے اور دوسرے نام ہے ہمارے پاس ادناد جنہوں نے یہ جواب دیا ہے وہ وینر ہو گئے ہیں ہیلز کے ایک گراند سلام ہے جس کا فائنل احسام الحق نے جیتا ہے یہ بتا دوں دو گراند سلام ہے جنہوں نے فائنل کھیلا اور یہ جو ہے وہ اس کا صحیح جواب تھا اور اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سے آپ پہ ملاقات ہوگی آپ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی